ناظرین ہم آپ کو کوٹلی مالا چھونی سے ایک اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پولیس کی مبینہ انتقامی کاروائیاں سامنے آئی ہیں اس وقت ہم آپ کو اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات فرام کریں گے ہمارے نمائندے کوٹلی مالا چھونی میں موجود ہیں جہاں سترہ سال کے لڑکے ایسن شبیر کو گیارہ مائی کے واقعے میں پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس کا الزام ہے کہ ایسن کے پاس پولیس کی گن تھی جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسن ایک انتہائی شریف اور غریب لڑکا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے ایسن کی حالت اس وقت انتہائی تشویش نہ کر وہ ڈسٹرک ہٹکوارٹر اسبتال کوٹلی میں زیر علاج ہے اس موقع پر جمعہ کشمی جوائنٹ ایوامی ایکشن کمیٹی کے ممران امتیاز اسلم اور انوار بیکس میں دیگر ممران نے اسبتال کا دورہ کیا اور ایسن شبیر کی عیادت کی امتیاز اسلم کا کہنا تھا کہ ہم ایسن شبیر کے ورسہ سے اظہاریں ہمتردی کرتے ہیں اور پولیس کی اس ظالمانہ اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھائیں گے ایوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ بارو سنوار بائیس اے کے تحت ان پولیس افسران کے خلاف پیٹیشن دائر کریں گے جو اس تشدد میں ملاوث ہیں نیشنل ایکویلیٹی پارٹی کے بانی اور سابق چیئرمن پروفیسر سجاد راجہ ڈاکٹر خاور نجیب راجہ سرفاز ہان سید ناصر کازمی خاور نجیب راجہ خلیل انجم آقیب راجپوت اور واجد حلیل نے بھی پولیس کی اس عمل پر شدید ردیعمل دیا ہے صدر نیشنل ایکویلیٹی پارٹی راجہ سرفاز نے کہا ہے کہ ہم پولیس کی اس غیر انسانی سلوک کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے معصوم ریاستی شہریوں کے ساتھ اس گنونے جرم ملاوث پولیس اہلکاروں کو جلد قانونی کٹیرے میں لائے جائے گا اور انہیں قرار واقع سزا دی جائے ناظرین یہ تھے کوٹلی مالا چھونی سے تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور ذمہ داران کو ان کے کیے کی سزا ملے گی آپ کو مزید معلومات فرام کرتے رہیں گے افسوسناک واقعے پر مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اب چلتے ہیں دیگر خبروں کی طرف